امیر جماعت اسلامی کراچی نے بڑا دعویٰ کر دیا حافظ نعیم نے سندھ حکومت پر میرشپ کے لیے منتخب نمائندوں پر دباؤ ڈالنے کا الزام لگا دیا کہا کہ سندھ حکومت بلدیاتی الیکشن میں کامیاب نمائندوں کو تارگٹ بنا کر گرفتار کر رہی ہے اور میرشپ کی حمایت کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے امیر جماعت اسلامی کراچی نے کہا کہ میرشپ کے لیے پیپلز پارٹی اور اس کی اتحادی جماعتوں کے نمبر پورے نہیں نمبر پورے کرنے کے لیے جو ووٹ خریدے گا وہ اپنے موں پر کالک ملے گا حافظ نعیم نے کہا کہ پولیس انتظامیاں اور الیکشن کمیشن نے پیپلز پارٹی کے ملازم کا کردار ادا کیا ہے ہم بلدیاتی الیکشن میں دھاندلی پر پیپلز پارٹی کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے حافظ نعیم کا کہنا تھا کہ ہم پر تشدد کاروائیوں اور قومی املاق کو نقصان پہچانے کی حمایت نہیں کرتے لیکن امن و امان کی آڑ میں سیاسی کارکنوں کے خلاف انتقامی کاروائیاں بند ہونی چاہیے امیر جماعت اسلامی کراچی کا کہنا تھا کہ میر کراچی کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ مضبط انداز میں بات آگے بڑھ رہی ہے میر جماعت اسلامی کا ہی ہوگا ادارتی احکامات کے باوجود کراچی میں شریف شیخ کے گھر کو غیرحانومی طور پر نسمار کر دیا گیا ہے بول کے خلاف انتقامی کاروائیوں میں تیزی کراچی میں کو چیئرمن شویف شیخ کا گھر گرا دیا گیا سندھ حکومت کی عدالتی احکامات کی خلاف ورزی سندھ ہائی کورٹ کا اسٹے آرڈر نظر انداز سیکریٹری بلدیات نجم شاہ ڈائریکٹر لینڈ سوال اسلام ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ عمران احمد کو نوٹس چار ایڈمینیسٹریٹر کم سی ڈائریکٹر سیفر رحمان ڈائی جی ساؤڈ ایرفان بلوز ڈائریکٹر کماری فیدہ حسین مو بھی فریق بنایا گیا اس سے پہلے جو ظلم کے بہار توڑے گئے شویب احمد شیخ کی زبانی سے سار دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپلی فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایکسپٹ پتم ہو جاتا نا ظلم یار پھر ہی عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوا ڈائی گھنٹے بعد کا نوٹ بھی پور میں نہیں سنتا ہی کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پر مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس کرسیوں پر ان کو ہے یار یہ عدلہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں یا تو یہ پیس لے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف ہر مشکل کے باوجود بول حقیقی صحافر کرتا رہے گا